ایک لاکھ باتوں میں سے چنی ہوئی چار باتیں ایک لاکھ اقوال میں سے چار منتخب اقوال حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ کسی حکیم نے ایک لاکھ حکیمانہ اقوال جمع کیے حکیمانہ اقوال کا مطلب یعنی قیمتی باتیں تو کسی حکیم نے ایک لاکھ قیمتی باتیں جمع کی پھر ان میں سے چار ہزار مقول منتخب کیے یعنی ایک لاکھ میں سے چار ہزار الگ کیے پھر ان میں سے چار سو اقوال نکالے چار ہزار میں سے بھی پھر چار سو نکالے پھر ان میں سے چالیس مقولیں اختیار کیے چار سو میں سے بھی چالیس اور نکالے پھر ان میں سے چار قول چنے چار سو میں سے چالیس مقولیں اختیار کیے پھر چالیس میں سے بھی چار یعنی ایسے کرتے کرتے ایک لاکھ تھے ٹوٹل اور اس میں سے نکالتے نکالتے چار باتیں انہوں نے نکالی اور وہ چار باتیں یعنی ایک لاکھ جو منتخب باتیں تھی قیمتی باتیں تھی ان میں سے چنی ہوئی چار باتیں یعنی ایک لاکھ اقوالِ ذریع کا جوہر وہ چار باتیں کون کونسی ہیں آئیے جانتے ہیں نمبر ایک انہوں نے لکھا کہ کسی حالت میں عورت پر بھروسہ نہ کرو عورت پر بھروسہ نہ کرو ہاں اگر کوئی تمہاری بیوی ہے تم نے اس کو آزمہ لیا ہے اس کی سچائی اس کی امانتداری اس کا اچھا پن اس کے اخلاق تمہارے سامنے آ چکے ہیں تو تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو لیکن یوں ہی بس جیسے کہ آج کل چل رہے کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں آج کل دنیا کیا کر رہی ہے کہ بس فوراں کوئی عورت ٹچ میں آئی کوئی لڑکی ٹچ میں آئی اب اس کو ہم نے اپنا سب کچھ شیئر کر دیا اس کو ہم نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا اور اس کے لیے صحیح غلط حرام حلال جائز نجائز پھر کچھ پتہ نہیں ہے تو انہوں نے لکھا پہلی بات کسی حالت میں عورت پر بھروسہ نہ کرو نمبر دو کسی وقت مال و دولت پر نہ پھولو مال و دولت آگئی اب تم پھول رہے ہو منصب آگیا طاقت آگئی پاور آگئی مال و دولت بہت زیادہ آگیا تو اس پر مت پھولو کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے آج ہے کل ختم بھی ہو سکتی ہے اس پر پھولو مت اس پر زیادہ اکڑ مت دکھاؤ اس پر زیادہ غرور اور تکبر مت کرو کیونکہ یہ غرور اور تکبر یہ اکڑ یہ پھولنا دو منٹ میں تمہارا نکل سکتا ہے تو نمبر دو کسی وقت مال و دولت پر نہ پھولو نمبر تین جو علم کچھ نفع نہ دے اسے اختیار نہ کرو جو علم تمہیں نفع دے اسے اختیار کرو کوئی بھی علم کی چیز ہے تو جو تمہیں نفع دے گی اس کو آپ اختیار کرو اب جو چیز تمہیں نفع ہی نہیں دے گی اس کو آپ سیکھنے میں لگے پڑے ہو تو پھر ٹائم برباد مت کرو جو علم کچھ نفع دے اس کو سیکھو اور جو علم کچھ نفع نہ دے اسے اختیار نہ کرو چوتھی چیز اپنے مہدے کو ممنوع غزہ سے نہ بھرو اب ایک تو غزہ وہ ہے جو شرعی اعتبار سے ممنوع ہے جیسے کوئی حلال کھانا کوئی حرام کھانا ہے حرام آمدنی سے بنائی ہوئی کوئی چیز ہے ٹھیک ہے تو اپنے مہدے کو ممنوع غزہ سے نہ بھرو کوئی بھی حرام چیز اپنے پیٹ میں نہ ڈالو دوسری وہ چیزیں ہیں جو ہماری صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں جوانی میں تو وہ چیزیں ہم بہت کھا رہے ہیں مزے سے لیکن آٹھ دس سال کے بعد ہماری وہ کنڈیشن ہو جائے گی کہ ساری صحت ہماری خراب ہو جائے گی یا ہم کوئی بھی ایسی چیز کھانے کے عادی ہیں جو ہماری صحت کو نقصان پہنچاتی ہے سگریٹ ہے گٹکا ہے تمباکو ہے شراب ہے ہے نا اس طرح کے اور بھی آج کل مسالے دار تلی ہوئی چیزیں ہیں جو مہدے کو نقصان پہنچاتی ہیں تو چوتھی چیز حضرت نے لکھی ان حکیم صاحب نے کہ اپنے مہدے کو ممنوع غزہ سے نہ بھرو اس سے بچو صحت کا خیال رکھو طاقت رہے گی عبادت ہوگی طاقت رہے گی دنیا کے سارے کام ہوں گے تو یہ چار نصیحتیں ہیں جو ایک لاکھ نصیحتوں میں سے چن کر ان حکیم صاحب نے نکالی نمبر ایک کسی حالت میں عورت پر بھروسہ نہ کرو کسی وقت مال و دولت پر نہ پھولو جو علم کچھ نفع نہ دے اسے اختیار نہ کرو اپنے مہدے کو ممنوع غزہ سے نہ بھرو اس کے لئے کو شیئر کریں اور ان چار نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ